ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہو سال تک انجینئر یوٹیوب چینل تو دوستو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں ویکنڈ کے وار کے بارے میں دو دوستو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویکنڈ کے بارے میں بہت زیادہ مستی گری اور وہ انہوں نے تین ٹاسک بھی کرایا پہلا چھوٹا سا ٹاسک کرایا گلت سیمی ٹاسک پھر اس کے بعد دوستو سب سے مین سلطانی اکھارا بھی ہوا اور پھر اس کے بعد دوستو اہینہ خان جی آئی اور انہوں نے سیپر مارکٹ ڈاسک کرا گیا تو چلیے دوستو ہم اس ویڈیو میں آگے اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں تو دوستو کل کے اپیسوڈ میں ویکنڈ کے بارے میں سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دھماکہ دار انٹری ہوتی ہے اور سلمان صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جاتے ہیں ابو ملک کے پاس اور ان سے تھوڑی ہسی مجا کرتے ہیں ان کے گانے کے بارے میں اور ان سے ایک گانے گانے کو بھی بولتے ہیں پھر اینڈ میں دوستو ابو ملک کو وہ کمپیر بھی کرتے ہیں ایک فنی وی میں ڈنچیک پوجا کے سے جو بھی ایک سنگر ہے پھر یہ دوستو ہسی مجاک آگے کنٹینیوز رہتا ہے اور سلمان صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی تھوڑی ہسی مجاک کرتے ہیں اور ان کی بھی تھوڑی ہچائی کرتے ہیں جہاں پر دوستو سارا محل بہت انٹرٹیننگ اور بہت کومیڈی فل ہو جاتا ہے پھر دوستو آگے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاسک ریویل کرتے ہیں جو کی ٹی وی پر ٹیلی کاس نہیں ہوا تھا دوستو اس میں گھر والوں کو تین لیٹر دیے جاتے ہیں جو ہوتا ہے پہلا کمپلین لیٹر، لف لیٹر، کارنگ ورنگ لیٹر پھر دوستو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاسک کو لے کر آگے بات کرتے ہیں اور گھر والوں سے سوال پوچھتے ہیں تو دوستو سیفالی جی کو ملتے ہیں دو لف لیٹر، چار ورنگ لیٹر اور ایک کمپلین لیٹر وہیں پر سدھاٹ دیو جی کو ملتا ہے ایک لف لیٹر سیناز کو ملتا ہے ایک کمپلین لیٹر اور سکلا جی اور پارج جی کو کوئی لیٹر ہی نہیں ملتا دوستو پھر یہ حسی مجا کا آگے کنٹیونس رہتا ہے اپیسوڈ میں اور پھر سلمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاسک کو لے کر یعنی جو ہوتا ہے گلت سیمی ٹاسک جس کے بارے میں ہم نے دوستو آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اس ویڈیو کی لنک ہمارے ڈسکریپشن میں آپ جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور ہم اسی ٹاسک کے بارے میں ابھی اور آگے بات کرتے ہیں مہین پر دوستو ہمیں اس ٹاسک کی مل ہرلائٹ یہ دیکھی کہ رسمی جی، ڈیو جی اور کوئینا مطرہ جی ان سب نے دوستو ان سب نے صدار دے کا ہی بلون جا کے سوڑا اور وہ بھی دوستو ایک ہی ریزن تھے جیسے کہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے اپیسوڈ میں صدار دے نے رسمی جی کے اوپر ایک کمنٹ کی تھی کہ یہ دو چار سو چھوڑ کے آگے ان کے آگے کوئی کام نہیں ہے یہ بگ بس ماری تو دوستو یہی ریزن تھے کہ ان چاروں نے ان کا بلون فوڑا مہین پر دوستو صدار سکلا جی نے بھی صدار دیو جی کا بلون فوڑا اور انہوں نے ریزن دیا جیسے کہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا پچھلے اپیسوڈ میں صدار سکلا جی اور صدار دے کی کچھ کانفلکٹ ہو گیا تھا فوڑ کے لے کر مہین پر وہی ریزن صدار سکلا جی نے کل دیا صدار دے کے لیے آگے پھر اس داس میں سیناس گبارہ فورٹی ہے مہیرہ کا اور مہیرہ فورٹی ہے سیناس کا اور دوستو ان دونوں کا ریزن لگ بک سیم ہی تھا وہ بھی پارس کے اوپر بانڈنگ کو لے کر پھر آگے دوستو آرتی جی اور دل جی جی دونوں ہی سیفالی جی کا بلون فورٹی ہے جیسے کہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب سلمان سن نے سیفالی جی کی تھوڑی موٹیویٹ کیا تھا تاریس کی تھی اسی کو لے کر دل جی سی تھوڑی دسکمفر جون میں آگئی تھی تو دوستو یہی انہوں نے ریزن دیا تھا کل اور سیفالی جی کا بلون فورٹا وہی پر دوستو سیفالی جی کی بلون فورٹی ہے سکلا سگلا جی کا یہ بولتے ہوئے کہ یہ مسٹر کھول نہیں گلٹی فول ہے دوستو یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے بہت بڑی کمنٹ دی سدہ سکلا جی کے کلاس محیبت دوستو ابو جی ایک بہت سنی وے میں پارس کا جا کے بلون فورٹے ہیں اور ریزن دیتے ہیں کہ یہ ویسے تو لف بوئی بنتے ہیں اور ان پر ایک بھی لف لیٹر نہیں آیا دوستو پھر آگے باری آتی ہے سلطانیہ کھاڑے کی جیسے کی دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کی بگ بوئس کے سیزن میں سلطانیہ کھاڑا ایک سب سے مین پارٹ رول کرتا ہے بگ بوئس کے بیٹر جہاں پر دوستو کنٹیشن ڈابننگ گلٹیاں سمجھتے ہیں اور اس سے اوورکم کرتے ہیں تو دوستو اس بار بھی سلطانیہ کھاڑا ہمارے سامنا ہے اور اس کے پہلے دو کنٹینڈر بنتے ہیں سندھار دے اور سندھار سکلا جی اور ان دونوں کے کلاف پہلے پہلے راؤنڈ ہوتا ہے وربلری راؤنڈ جہاں پر انہیں اپنے صحیح میں کیوں جیتوں یہ کچھ پوائنٹ گرانے ہوتے ہیں اور وہیں دوسرے راؤنڈ ہوتا ہے فیزیکل راؤنڈ جہاں پر انہیں دوسرے کنٹینڈر کو پیٹ کے بھل گرانا ہوتا ہے جو کی صدہ سکلا جی جیتے ہیں تو زیرو سے اور وینر ہوتے ہیں سلطانیہ کھاڑے کے دوستو اگر میں بات کروں سہناس کے بارے میں تو وہ سلمان سر کے سامنے جب بات کرتی ہیں تو بہت انوشنڈ دے میں بات کرتی ہیں وہیں پر اگر دوستو آپ ان کو دیکھ ہوگے گھر کے اندر بات کرتے ہوئے تو وہ بہت مہچورٹی میں بات کرتی ہیں مہچور پرسن کی طرح بات کرتی ہیں تو دوستو کہیں نہ کہیں دیکھنے پر سمجھ نہیں آرہا کہ ان کا گیم کلین ہے یا کیا ہے یا سکر دوستو یہ سب چیز وہ اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے کرتی ہیں پھر دوستو سلمان سر انٹریڈیوز کراتے ہیں ہمیں ایک ایکس فائنلسٹ بگ بوس کنٹسٹینٹ سے جن کا نام ہوتا ہے ہینا کھان وہیں پر دوستو جب ہینا کھان آتی ہیں سٹیج پر تو وہ تھوڑی حساس ہزی مجھا کرتی ہیں سلمان سر سے اور سلمان سر بھی ان کو تھوڑی حساس ہزی مجھا کرتے ہیں وہیں پر دوستو ہمیں ایک دلچسپ بات یہ دیکھنے کو ملی جب ہینا کھان سلمان سر سے پوچھتی ہیں کہ آپ یہ چار ویکس میں ہی فائنلسٹ کرا رہے ہو تو کیا آپ آدھے گھر والوں کنٹسٹینٹ کو باہر بھیج دوگے تو وہیں سلمان سر ایک بہت فنی وی میں ریپلائی دیتے ہیں ہاں سائد میں ایسا ہی کروں گا تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ فور ویک تک کیا پتہ آدھے کنٹسٹینٹ باہر چلے جائے پھر دوستو آگے سلمان سر انناؤنس کرتے ہیں کہ ایک بار کوئی الیمیشن نہیں ہوگا جیسے کہ دوستو آپ کو اور ہمیں معلومتا کہ ووٹنگ لائن اس اقتے کلوز دی اس لئے کوئی الیمیشن نہیں ہوا وہاں پر دوستو بگ بار انٹریڈیوز کراتے ہیں گھر کے کنٹسٹینٹ سے ایک سیکریٹ روم جہاں پہ ہوتا ہے سپر مارکٹ پھر دوستو سلمان سر ہینہ جی کو بیچتے ہیں گھر کے اندر جو کی جاتی ہیں وہ سیدھے سپر مارکٹ میں وہاں پر دوستو ہینہ جی گھر کے الگ ایک کنٹسٹینٹ کو سپر مارکٹ کے بلاتی ہیں اور ان کے سامنے ایک سٹ رکھتی ہیں یا تو وہ کوئی ایک آئٹم وہاں سے گھر کے بیتر لے جائے یا پھر وہ اپنے فیملی کا میسے سنے وہاں پر دوستو پہلی کنٹسٹینٹ آتی ہیں دیو جی وہاں ان سے یہ سٹ رکھتی ہیں اور دیو جی کہتی ہیں کہ میں کوئی سمان لے جاؤں گی اور وہاں سے ایک کوئی کا پیکٹ لے جاتی ہیں وہاں پر دوستو دوسرا کنٹسٹینٹ آتے ہیں سگلہ جی جو کی چوز کرتے ہیں اپنے سشٹر کا میسے اور وہاں اپنے سشٹر کا میسے سنتے ہیں وہاں پر دوستو تیسا نمبر آتا ہے سینہ جی کا وہاں اپنے پاپا کا میسے سنتی ہیں اور چوتھا نمبر آتا ہے سیفالی جی کا وہاں بھی دوستا اپنے پاپا کا میسے سنتی ہیں وہاں پر دوستا پاچھا نمبر آتا ہے دلجیت کا اور وہے اپنے فین کا میسے سنتی ہیں پھر دوستہ نمبر آتا ہے کوئنا جی کا وہیں اپنی پبلک اوپینین کا میسے سنتی ہیں وہیں پہ آزم جی کا نمبر آتا ہے اور ان کو بھی پبلک اوپینین کا میسے سنا جاتا ہے پھر نمبر آتا ہے پارج جی کا اور وہیں وہاں سے کوئی سمان پک اپ کر کے لے جاتے ہیں اور دوستے پہ نمبر آتا ہے آرٹی جی کا جو اپنی بھائی کرسنے جی کا میسے سنتی ہیں وہیں پہ پہ پھر اینڈ میں نمبر آتا ہے جب اپنے سینڈ کا میسے سنتے ہیں مہمد دوستو دیگنے والی بات یہ تھی جیسے کہ آپ کو ہی بتا ہے کہ یہ گھر کا میسیج والا ٹاس بگ بوس کے میڈ ویک میڈ ٹائم میں ہوتا ہے اور یہ دوستو انہوں نے پہلے ہفتے میں کر دیا تو دوستو کہیں نہ کہیں یہ بوچٹ اپ کرنے کے لیے تھا ان کنٹیکشن لوگ کی ہے بہت آگے اُبھر کر رہے ہیں اور ہمیں اپنی ریال سائٹ دکھائیں تو دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی ہوا اور بگ بوس سارٹین سے لیٹر سب سے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر جلو کریں